امام علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آکے کہنے لگا یا علی کائنات کا سب سے بڑا موجزہ کیا ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اس کائنات کا سب سے بڑا موجزہ وہ دن ہے جب اللہ نے اپنے محبوب کو زمی پہ نازل کیا وہ کہنے لگا یا علی اس دن کیا کیا ہوا تھا امام علیہ السلام فرمانے لگے اے شخص جب اللہ نے اپنے محبوب کا ظہور کیا تو آسمان پہ کہاستالللل اور فسد کے ستارے اس طرح سے روشن ہوئے کہ زمین پہ سارے نجومی سجدے میں کرتے ہیں اس وقت مصر، گنان، روم میں کہتایا ہوا تھا جیسے ہی رسول اللہ کی آمد ہوئی تو وہاں بارش برسنے لگی اور لوگ خوشی سے جھومنے لگے وادی شام جو ہزاروں سالوں سے خوشک تھی وہاں سے پانی اُبھر آیا اس وقت جہاں جہاں آگ کی پوجہ کی جا رہی تھی وہ آگ خود بخود بجھ گئی جو لوگ بتوں کی پوجہ کر رہے تھے ان کے بت اچانک سے گرنے لگے اور فارس کی وہ آگ جس کو خدا سمجھ کے پوجہ جاتا تھا فارس کے لوگ فخر کیا کرتے تھے وہ بجھ گئی مصر کا سب سے بڑا بت بیار زمین پہ گر کے ٹکڑے ہو گیا کلہاب کے سب سے لمبے بت سے خون اُبھر آیا خانہِ کعبہ میں جتنے بھی بت تھے وہ زمین پہ گر گئے اللہ نے اپنے محبوب قیامت کی خوشی میں پوری دنیا میں اس سال ہر ماں کو بیٹے کی اولاد نصیب کی اور اس زمین پہ جو عورتیں بانچ تھیں بچے پیدا نہیں کر سکتی تھی یا جو جانور بچے پیدا کرنے کی طاقت سے محروم تھے اللہ نے ان سب کی جھولی میں اولاد ٹال دیا ہی شخص اس پل زمین پہ ہر انسان ایک الگ قسم کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا ہر کوئی آپ اس میں یہ بات کر رہا تھا یہ خوشبو اس آخری نبی کی ہے جس کے آنے کا وعدہ اللہ نے پچھلی کتابوں میں کیا ہے اور زمین کے سارے درخت حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف جھکے ہوئے تھے حضرت عبد المطلب نے جب یہ منظر دیکھا مسکرا کے فوراں اپنے گھر آئے آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر سے نور کی شوائیں نکل رہی ہیں اور ایک نو مولود پچہ سجدے میں سر رکھے یہ کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ انا محمد الرسول اللہ ہاں یہی وہ دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کی کی گئی دعا رد نہیں کرتا کیونکہ اس پل اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو جو میرے محبوب کے صدقے مجھ سے آج جو مانگے گا اس کو بغیر کسی حساب و کتاب کے عطا کیا جائے گا سلو علیہ وآلہی سلو علیہ وآلہی محمد روز صلعہ سلو علیہ وآلہی